ابھی آپ کو ہم خبر دیں گے بھارتی فوج کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی شدید خلاف ورزی آئی ایس پی آر کے مطابق ستوال سیکٹر میں بلا اشتیال فائرنگ سے ایک شہری شہید ہو گیا جبکہ دو افراد شدید زخمی ہوئے ہیں پاکستان نے بھارتی فوج سے بلا اشتیال فائرنگ پر شدید احتجاج کیا ہے کنٹرول لائن پر جو کشمیری رہتے ہیں ان کی زندگی کے تحافظ کے لیے پاکستان جواب کا حق محفوظ رکھتا ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان یہ ہوا لیکن بھارت کی جانب سے اس جنگ بندی معاہدے کی شدید خلاف ورزی کی جا رہی ہے سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی گئے اور بتایا جا رہا ہے کہ ستوال سیکٹر ہے جہاں پر بھارتی فورسز نے بلا اشتیال فائرنگ کی جس کے نتیجے میں ایک شہری شہید ہوا جبکہ دو افراد کے شدید زخمی ہونے کی اطلاع ہے اس سلسلے میں پاکستان نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے نمائندہ خصوصی صدیق ساجد ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں تفصیل جانتے ہیں صدیق آگاہ کیجئے گا کیا تفصیل ہے اس واقعے کی آئی ایس پی آر کا کیا بتانا ہے جی ترجمان اور فوج پاکستان کی جانب سے جو تفصیلات جاری کی گئی ہیں اس کے مطابق یہ لائن آف کنٹرول کا ستوال سیکٹر ہے وہاں پر جو چرواہے تھے وہ ریوٹ چرا رہے تھے اپنا روزگار کمانے کے حوالے سے کہ بارتی فوج کی جانب سے ان کے اوپر بلا اشتیار فائرنگ کی گئی جس کے نتیجے میں ایک شہری جو ہے وہ شہید ہوا دو جو ہیں وہ شدید زخمی ہو گئے ہیں پاکستان نے اس واقعے کے اوپر شدید احتجاج کیا ہے بارتی فوج سے اور ان پر یہ واضح کیا ہے کہ پاکستان لائن آف کنٹرول کے قریب جو کشمیری آباد ہیں ان کی زندگیوں کے تحفظ کے لیے جواب کا حق جو ہے وہ محفوظ رکھتا ہے اور یہ بارت کی جانب سے انتہائی غیر ذمہ داری اور غیر انسانی فیل کا اتقاب کیا گیا ہے اور جو کشمیری وہاں پر لائن آف کنٹرول کا باد ہیں ان کو نشانہ بنانا بارت کا جو ہے وہ وطیرہ رہا ہے اور پاکستان نے واضح کیا ہے کہ بارت کے اوپر کوئی اس قسم کی کاروائیوں سے گریز کرے جس سے اشتہال انگیزی پھیلے اور یہ بارت کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی شدید جو خلاورزی ہے وہ کی گئی ہے جی اچھا اس سلسلے میں آپ بھی بتا رہے ہیں کہ برائے راست جو احتجاج ہے وہ ریکارڈ کروائے گیا ہے یا جو دفتر خارجہ کا چینل ہے اسے یوز کیا گیا ہے ذرا یہ کلیئر کیجئے جی یہ ملٹری چینلز ہوتے ہیں یہ ہارٹ لائن پر رابطہ ہوتا ہے دونوں افواج کے دربیان اس کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان کی جو افواج ہے انہوں نے اس کے اوپر اپنا جو شدید احتجاج اور ریکارڈ کریا ہے لیکن جو سفارتی چینل ہے اس کو بھی استعمال کیا جائے گا اور دفتر خارجہ کی جانب سے جو پاکستان میں بھارتی ہائی کمیشنر کے نمائندہ ہیں یا ڈپٹی ہائی کمیشنر ہیں ان کو طلب کر کے بھی شدید احتجاج ریکارڈ کریا جائے گا لیکن پاک فوج نے جو فوجی چینلز کے ذریعے احتجاج ہوتا ہے وہ بھارت سے ریکارڈ کروایا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا صدیق ساجد آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے کہ ستوال سیکٹر میں بھارتی فوج نے جس طرح سے جو سیز فائر معاہدہ ہے اس کے خلاف فرضی کیا اس پر پاکستان نے اپنا شدید احتجاج اکارڈ کروا دیا ہے